بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم ایورپی ایس ٹیچر ایم ایورپی ایس ٹیچر پاکستان کی نظریاتی اساس یعنی پاکستان کس بیس پر بنا تھا اس کے بننے کے پیچھے اسے کون سا نظریہ تھا اسی کون سی سوچ تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے نظریہ کی تریف ماخص اور اہمیت ہم ان تینوں پاکستان کو ون بائی ون ڈسکرس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ آنا چاہیے کہ what is نظریہ نظریہ کیا ہے نظریہ کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک بہت ایم سی کیو دیکھ لیتے ہیں جو کا پیپر پاکستان کی نام سے اکزاد ریاست کا قیام بیسویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے اس میں بیسویں صدی کا اہم کا یہ ایم سی کیو ہوتا ہے اور سیکنڈ ایم سی کیو ہے نظریہ کے لیے انگریزی میں ایڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کونسا لفظ ایڈیالوجی کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے تو معنی کی لحاظ سے نظریہ سے مراد ہے سوچ یا مقصد نظریہ کہتے ہیں کسی بھی سوچ یا مقصد کو یعنی جو بھی خیال ہمارے معنی میں آتا ہے ہم اس کو نظریہ کا نام دیتے ہیں اور اس خیال کی پیچھے بھی کوئی نا کوئی وجہ ہوگی کوئی ریزن ہوگی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو ہم اپنا مقصد کہتے ہیں تو کوئی بھی سوچ یا مقصد کو ہم نظریہ کا نام دیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا مقصد بنا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اس کے حصول کی کوششیں کرتے ہیں تو ہم اپنے mind میں different steps develop کرتے ہیں کہ ہم یہ یہ کام کریں گے تو ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا تو ہم جو یہ عمل کرتے ہیں step by step عمل اپنے mind میں create کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں فکری خاکہ کا یعنی جو نقشہ ہمارے مائن میں بھرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فکری خاکہ کا تو اسی طرح سے پھر جب یہ یہ سوچ جو ہمارے مائن میں آئی ہے اس کو ہم بہت سارے لوگ اگر ہم اس بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ہو جائے گی اجتماعی سوچ اس کو بھی ہم کیا نام دیں گے نظریہ کا اور پھر اس اجتماعی سوچ کے انڈر کیا کرتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ تھی نظریہ کی دیفنیشن تو کسی شیعہ کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ فکر اور نقشہ ابرتا اور قائم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں نظریہ کہتے ہیں پھر کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے جیسے کہ پہلے بات تو چکی ہوئی ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ یعنی یہ صرف کسی ایک فرد کی سوچ نہیں ہے بلکہ اجتماعی سوچ ہے بہت سارے لوگوں کی ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ ہوتا ہے ایسی بات اب یہ ایک سوچ پر کافی زیادہ لوگ متحد ہو گئے ہیں یعنی کسی مقصد پر متحد ہو گئے ہیں پھر اس کو کیا کریں گے اس کے حصول کی کوششیں شروع کر دیں گے اس کو بھی ہم کیا نام دیں گے نظریہ کا نام دیں گے تو جو بیسک ڈیفنیشن جو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر بھی نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے نظریہ سے مراد ایسا زابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو فلسفہ تفکر کہتے ہیں غور و فکر کے اصولوں کو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں مثلا سیاسی موشرتی اور تحذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو لائحہ عمل بولتے ہیں منصوبے کو یا پلاننگ کو تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیکسٹ ہم پڑھیں گے نظریہ کے ماخرز نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر یہ اس کی نوٹ کرنی ہے اللہ حافظ تو سٹوڈنٹس آج ہم نے جو اپنا پہلا ٹاپک پڑھا ہے نظریہ کا وہ میں نے آپ لوگوں سے بولا ہے کہ آپ نے نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے نوٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک فولڈر بنانا ہے اس طرح سے آپ نے ایک فولڈر بنا لینا ہے اس پہ لکھنا ہے پہلا مرحلہ نیکسٹ آپ نے انڈیکس پیج بنانا ہے جس پہ آپ نے سب سے پہلے چپٹر کا نمبر لکھنا ہے باب نمبر وان اور پھر اس کا نام لکھ دینا ہے that is پاکستان کی نظریہتی اساس تو آپ نے اس طرح سے پھر اب اپنا کوسٹن لکھنا سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے آپ نے ڈے منشن کرنا ہے اور ڈیٹ منشن کرنی ہے پھر آپ نے باب کا نمبر لکھنا ہے اور پھر باب کا نام لکھنا ہے پاکستان کی نظریہتی اساس پھر آپ نے کوسٹن آن سے سٹارٹ کرنا ہے پہلا کوسٹن آپ نے لکھنا ہے نظریہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے نظریہ سے مراد اصل ذابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفقر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں ہوں مثلا سیاسی موشرتی اور تحذیبی مسائل کے حل کے لئے کوئی لائح عمل بنایا گیا ہو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ لوگوں نے اس کوسٹن کو اپنی نوٹ بکس پر سیم اسی طرح سے نوٹ کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں ڈسپلی دکھایا گیا ہے نیکسٹ ہم کریں گے انشاءاللہ اندر نیکس لیکچر اللہ حافظ